حمدِ خدا ہو دوست و ناتِ رسول ہو پہلے میرا سلامِ محبت قبول ہو کہ وہی جس نے لفظِ کن سے لوہو قلم بنایا کعبہ مقدسہ کو پیت الحرم بنایا جس ذاتِ وحدہو نے عرب و عجم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تراستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے میرے سرکار سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے نبی کی نات پڑھ کر دیکھئے شہرِ مدینہ میں سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے نبی کی نات پڑھ کر دیکھئے شہرِ مدینہ میں سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے کہ دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر درود ایسے پڑھو کے زبان خوشبو دے زمین مہکنے لگے آسمان خوشبو دے بتا دیا ہے یہ احمد رزان دنیا کو نبی پاک کا کل خاندان خوشبودے بتا دیا ہے یہ احمد رزان دنیا کو نبی پاک کا کل خاندان خوشبودے کہ روز و شب رب حبلی کی دعا مانگے مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ روز و شب رب حبلی کی دعا مانگے مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ کہ جانِ عالم شافعِ روزِ جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہلِ محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر جانِ عالم شافعِ روزِ جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہلِ محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی یادوں سے مہتی نیند آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت فر نورِ خدا کو دیکھ کر جاگ اٹھا بخت فر نورِ خدا کو دیکھ کر اور کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو مرتضا والفاطمہ و بناہما کو دیکھ کر اور سرخدھاری دار چادر زیبِ تنجوہی کیا حسن بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں یہ نات پڑھنا یہ نات گوئی ہے کیا حضرتِ عمر فاروقِ عاظم جب امیر المومنین تھے عمر فاروقِ عاظم کی یادت تھی کہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے اور ہر گھر پر ہر گھر کے قریب جا کر یہ پتا کرتے کہ کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا کوئی بھوکھا تو مدینے میں نہیں سویا عمر کے معمول اور عمر کا دستور یہ تھا کہ روزانہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے اور شہر کے حالات سے واقف ہوتے ایک رات سیدنا عمر فاروقِ عاظم ایک گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کسی کے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے عمر فاروقِ عاظم رک گئے اور رکنے کے بعد اس آواز کو سننے لگے کچھ دیر وہ آواز آتی رہی پھر اچانک وہ آواز آنا پند ہو گئی عمر فاروقِ عاظم نے اپنے خادم سے کہا اس گھر پر دستک دو خادم نے دستک دی ایک بڑھیا باہر تشریف لائی عمر فاروقِ عاظم نے کہا ابھی میں تیرے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا میں نے کچھ آواز سنی وہ آواز کیسی تھی وہ بڑھیا کہہ رہی ہے اے عمر میں سود کات رہی تھی عمر نے کہا اے بڑھیا جس آواز کو عمر کے کانوں نے سنا وہ سود کاتنے کی نہیں تھی تو کر کیا رہی تھی وہ بڑھیا کہتی ہے عمر میں سود بھی کات رہی تھی نبی کی بارگاہ میں نات بھی پڑ رہی تھی نبی کی بارگاہ میں خراجی حقیدت بھی پیش کر رہی تھی اب عمر نے کہا اے بڑھیا جو تُو نات نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی وہ نات مجھے بھی سنانا عمر فاروقِ عاظم کا جب یہ سوال سنا بڑھیا نے کہا عمر تجھے نات کیوں سناؤں تجھے نات سنانے سے کیا ملے گا تجھے نات سن کر کیا ملے گا حضرت عمر کہتے ہیں بڑیا بکل بروز قیامت اللہ تجھے نات پڑھنے کے صدقے میں بخش دے گا تو مجھ عمر کو نات سننے کے صدقے میں بخش دے گا